کیا ہے اٹھ نہیں سکتی اب حالات خراب ہے جناب کے چلو اسلام علیکم پیارے بین بھائی کیا ہے اللہ ٹھیک ہے امیدیں خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے جی آج کمیل آپ شروع کرتے ہیں ویڈو کے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو انشاءاللہ آج ویڈو بہت زیادہ اچھی اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیں آپ کو خوش ہوکے آباد رکھیں صحت والم بھی زندگی دیں آمین تو اس وقت ساتھ آج ویڈو شروع کرتے ہیں تو ابھی سبھا سبھا کا ٹائم ہے اور آدھی سردی آگئی ہے آج آج سردی تھی ہم نے چائے اندر بنائی اندر والے کیچن میں کیا سردی لگ رہی تھی بار کافی زیادہ نمی پڑی تھی ابھی دوب تھوڑ 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 نمی پڑی تو ایسا تھوڑ تھوڑ مطلب جو دھونڈ آئی تھی نا وہ خٹ گئی ہے وہنا کافی زیادہ دھونڈ لگ رہی تھی تو جیسے جیسے سردی آئی نا موسم بہت زیادہ بنتا جا رہا ہے آج ہوا بھی تھوڑ چلی ہوئی ہے مرنگے پہ ہوا نظر آ رہی ہے اس مرنگے پہ پھول بہت اچھے نکلے ہوئے ہیں سابرا ہے نا ماشاءاللہ یہ جی گھر کے پاس پاس ہم نے اب پھول بھی اچھی ہے اس لیچاری کو سانس لینے کا ٹائی مل گیا ہے انسان اسے سانس نہیں لینے دے رہے تھے سوچ میں میں تو کہتی ہوں سمان ہے ہمارے گھر میں آئے ایک پڑا ہے مفتا اس لوگ کیا پتہ لگتے ہیں ہم اپنا کام کر رہا دیتے ہیں ان کے ٹوٹنے تک ہمارا کمرا تیار ہو جانا ہے تین چار دی میں کیا خیال دے تو میں بہت ہمارا ہوں واہ جی واہ جب وہ پوچھے گے نا پھر ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو ہم نے کہا چلو جب ان کو خود کے بنیں گے نا تو ان کو پیسے دے دیں باجی رکسانہ ڈنڈا لے گے نا سر پہ مارے گی ہمارے آج ان کا مشتے آیا ہے جی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ بہت جلد کام شروع کروائیں گے اپنے گھر کا ابھی فیلحال یہ جو رولے پڑے ہوئے ہیں یہ تو نبٹا لیں تو جی یہ دیکھیں باجی میری پیاری بہن میری بڑی بہن باجی رکسانہ اس کے گھر کا کام جو ہے نا الحمدللہ آج شروع ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے خیر خوبی یہ دو کمرے اس نے جنا توڑے ہیں باجی نے یہ کمرہ اور یہ کمرہ اس کی جو ایٹے ہیں وہ دوبارہ کام لگا رہے ہیں شہباز بھئی بھی کام کر رہے ہیں بھائی سجاد بھی کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں آج بسم اللہ کر کے شروعات کی ہے تو آج ہوبس ہو کہ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ ایک مہینے سوا مہینے میں کام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یہ اللہ ہم نیا موڈ ہاؤس دیکھیں بکریں بیدھر چائے بیدھر سب کو چیدھر یہ دیکھیں مزاری چاہے ہیں اے دیکھو چائے بن گئی ہے یہ جی ہمارے مامو ہمارے پیارے مامو جان ادھر رہتے ہیں وہ اصل میں جگہ بن لیا ہے تو کافز جگہ مستریو گر آئے ہیں تو انہوں نے سیٹ اپ وقتی طور پر یہاں پر کر لیا ہے ایک چیہ رکھی ہوئی ہے یہ دیکھو پورا پورا بھی لکڑی کٹ کٹ کے اس سے لگے ہوئے یہ جہاں سے بھی لکڑی آتی ہے نہ کچھ نہ کچھ کٹ کے ادھر رکھ دیتے ہیں تاکہ سردیوں میں مسئلہ نہ بنے اور یہی لکڑی پھر پہلے ادھر توڑی بھی پیچھے رکھی ہوئی ہے یہ خجی بہت پیاری لگ رہے یہ یہاں پر یہ دیکھو کتنے پیارے اور خوبصورت سابرا نکلے ہوئے ہیں یہ سکچین کے پتے ای لاوو ایٹ بڑا پسند ہے یہ ایک درخت کیا درخت ہے یقین کرے ایک درخت اور ایک دوسرا وہ پیپل کا یہ چھاؤں دیکھیں اس کی ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ کیسے وجہ سے سابرا لکڑی رکھی ہوئی ہے کونسی یہ والی جیسے نکالی ہے نا یہ بنے نہیں بنا رہے بنے بنا کے یہ زمین بنا رہے جس میں کچھ کچھ لگائیں گے پتہ نکے لگائیں گے آپ کے شہباز بھائی کے انوکے کام دکھائیں پھر ہمارے بین بھائی دیکھیں گے کہ انوکے ان کے کام کیا ہے وہ کیا مطلب اس نے جو کمرہ بنایا تھا نا اس کے اوپر نیچے لکڑی ڈال اس کا فول کر دیا یہ تو سباز بھائی ہوتے نا سات پھر پھر انہوں سے گپ شپ لگاتے یہ دیکھیں ہماری زمینیں الحمدللہ تیار ہو رہی ہیں ادھر پنجاب میں اب گندم کا سیزن آ رہا ہے تو صبح کا ٹائم ہے صبح صبح جو ہے نا جو بھی بہن بھائی ہیں کام پر لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں سورج سورج اس سائیڈ پر الحمدللہ آیا ہوا ہے اب چلو پھر دکھاتے ہیں بھائی شباز چلو پھر دکھاتے ہیں چلو پھر دکھاتے ہیں چلو پھر دکھاتے ہیں سب سے اڈوانس جو گندم بھوئی ہے یہاں پر پہلی گندم جو ہمیں نظر آئی ہے اپنے گاؤں میں وہ یہ ہے کپاس کے بعد ہاں پہلے تو ہم نے بہن بھائیوں کو نہیں دکھائی نا سب سے اڈوانس ہی سمجھ لے نا دیکھو یہ ادھر کوئی نہیں ابھی کسی نے نہیں بھوئی ادھر ایک کھڑی ہے یا یہ والی ہے اور یہ جی جناب یہ بھائی شباز بھائی کی دفری یہ بھائی شباز نے یہاں پہ نہیں نہیں گھر کا پروگرام ان کا فائنلی یہی پہ تھا بس پھر جو ہے نا فرصت ہوئی نہیں شباز بھائی کی نا فرصت ہوئی اس نے نہ ہی یہ جگہ بنوائی اور ان کے بھائیوں کا آپس میں پھر دوبارہ سے ایک کمپرو مائز ہوا ہے اور کمپرو مائز ہوا ہے جس کے تحت وہ شباز بھائی کو آدھا حصہ دے رہے ہیں اور اسی گھر میں وہ دو مطلب سیٹنگ کر رہے ہیں سینٹر میں دیوار چھاتھ ڈالی ہوئی ہے چھاتھ وغیرہ ڈال لی تھی انہوں نے سیٹنگ وغیرہ کر رہے تھے لیکن بس پھر جو نصیب میں ہوتا ہے چلو اللہ تعالی نے ان کے لئے بہت آسانی پیدا کی انہوں نے در سے کٹ کے اس کے اوپر ہی رکھ دیا جی اور یہ والی جو جووار ہے سینٹر میں انہوں نے بچائی ہوئے آگے سے ریگستان شروع ہوتا ہے یہ سامنے یہ جوار ہے نیا گھاس آیا ہے دیکھو وہاں پہ بھی لگا ہے یہ والا جو یہ والا ہمارا جو ہے نا پاکستان انڈیا بارڈر ہم اس کو بولتے ہیں اکثر ہم یہاں پہ ویڈیو آ کے بناتے رہے ہیں اگر سابرہ جا سکے تو آپ بہن بھائیوں کو دکھاتے کون سا جی یہ ایسا فیدے کا درخت یہ تو خیر اب ہمارے دیہات میں تو ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں وہ پہلے والے بات نہیں ہیں ان کو کٹ کٹ کے نا یہ اوپر نہیں ہو رہے بچارے یہ دیکھیں یہ کٹتے رہتے ہیں ایک مینگو کا بوٹا بھی کھڑا ہے سامنے اور سرسوں کا ساگ ادھر بھی ہو چکا ہے ہمارا الحمدللہ ہمارا بھی اچھا ہی ہو گیا ہے لیکن اس طرح سے اس سے زیادہ ہے یہ دیکھیں اور بہن بھائیوں کو دکھائیں گے یہ ذرا ریت لا رکبہ ہے اس میں ذرا ریت ہے اس وجہ سے اس کی گروہ میں دیکھیں پلا ہٹ پڑ رہی ہے یہ دیکھیں یہ پلا ہٹ پڑ رہی ہے وجہ پانی کی تھوڑی کمی ہے اس سائیڈ پہ تو مقصد یہ ہے ہمارے اس طرح کا بلاگ بنانے کا کہ آپ بہن بھائیوں کو نیچرل بیوٹی دکھائی جائے کیا ہے تھک گئی ہو کیا ہوا اب پھر اگے نہیں جانا اچھا چلو پھر اس کو اپنا عابد بھائی کے گھر چلو نا ذرا ایک تو اس کی تیمارداری کرتے آئیں ٹھیک ہے نا اور اس کو کسی لے کے نا اٹھا کے ادھر لے آئیں فوراں تیمارداری کرنے کے بعد یہی کہنا کہ آپ چلو کام کروا ٹھیک ہے چلو چلو اپر کلھاری میں بھولایا تھا اپر پڑی ہوئی ہے چڑو اپر خیال رکھنا یہ انٹو وال جگہ پہ پاؤ رکھو نا رکھ رہا ہوں کچھ جگہ تو بننے دو یہ لکڑی بھی نیچے آپ بھی نیچے ساتھ یہ لکڑی آ رہی ہے وہی تو کہہ رہی ہو یہ آ رہی ہے یہ لے یہ آ رہی ہے نہ چڑھو اوپر اتھر آؤ ایک میٹے ایک میٹے مجھے جیک لگانے ایسی جگہ تو اچھے کام ہو جائے یا پھر میں گیا یا یہ ڈھپری گئی اب ہو چکے ہیں تابرا دیکھو ہاں ملی ہے ملی ہے ادھر تو کچھ نہیں ہے سارے انہوں نے تو کہا ہے کہ یہی پہ ہے اللہ کا نام نے اوپر چڑھا دیا ہے آپ نے اب میں کیسے نیچے اتھروں گا آپ اتھر آؤ وہ خود ڈونڈ لیں گے اب مجھے کیپٹنوں نے تو یہ ہی کہا ہے اچھا ہاں اب ادھر سے کیسے واپس ہوں وہی سے جہاں سے آیا میں ادھر سے جمپ لگا رہا ہوں گر جاؤ گے ٹانگوں کا خطرہ ہوتا ہے ٹانگوں کا خطرہ ہے ٹانگوں کا خطرہ ہے دونوں کا میں لگا رہا ہوں جمپ سچ میں جو اپنی زندگی خود دشمن بن جائے گرے 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 دیکھو دیکھو میری بات مانی آپ نے میں نے آپ سے کہا کہ جٹ کے لگتے ہیں ایتنے اوپر سے آپ کا وزن اتنا ہے پھر پیچھے مجھے پتا تھا پیچھے نہیں اتر سکتا تھا وزن کی وجہ سے پھر بھی گر جاتا ادھر بھی میں نے کہا تھوڑی سی جگہ ہے لگ تھوڑی سی رہی ہے یقین کریں جیسے میں نے جانتے ہیں کتنی اوپر لگ رہی ہے تو یقین کریں بہت زیادہ جو ہے اب پین ہو رہا ہے چلو گر کوئی حلدی حلدی لگا ہو ہم آئے ہیں گھر کا کچھ مسئلہ تھا سیسٹر آئی ہیں سیسٹر آئی ہیں تو بس اندر نہیں جاتے اب بھی رولے مچے رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں کوئی بات تو بس میں ویڈیو کئی بین کرتے ہوں کیا وجہ جلدی ویڈیو انڈ کر رہی ہے بہن بھائی کیا بولیں گے چلو چلو میرے تیل اٹھا کے دو مجھے اویل اٹھا کے دو میری ٹنگا سوچ گیا دو کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جن پر لگا نہیں نہیں وہ کلھاڑی کی وجہ سے میں تو اوپر چڑھا میں نے کہا واپس آنے کی بجائے واپس بھی گرتا ہوں آگے جاتا ہوں تو آگے بھی گرتا ہوں میں نے کہا چل جانے دو کوئی بات ہے میں نے پھر لگا دیا اوکے کریں دعا میں یاد رکھنے اگر ویڈیو اچھے لگئے تک لائک کرنے شیئر کرنے چانک سبسکرائب کرنے انشاءاللہ نیکس پیڈیو میں ملے گئے تب تک جازدی اللہ حافظ